نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس تعلق سے اللہ کی ڈر خشت الہی کی تعلق سے بان کیا اور یہ جو ہے روایت جامع ترمیزی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے حدیث اور یہ حدیثی خودسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے اخرج من النار کہ اللہ رب العزت روز قیامت یہ حکم دیں گا فرشتوں کو اخرج من النار نکال لاؤن لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے حدیث خودسی ہے مطلب حدیث خودسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے بیان کرتے ہیں تمہارا رب بیان کرتا ہے اللہ نے بیان کرتا ہے تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے سنیا کہ اللہ تعالی روز قیامت حکم دیں گا کہ آنگ میں سے نکال اللہ فرشتوں کن لوگوں کو من النار ذکرنی یوما جس نے مجھے یاد کیا ہو کبھی کسی دن سچے دل سے یاد تو ہم روز ہی کرتے ہیں اللہ کو لیکن سچے دل سے نہیں قرآن بھی پڑھے ہیں تو خیالت کئی ہو رہے ہیں نماز بھی پڑھے ہیں تو خیالت کئی ہو رہے ہیں تذبیحات دی پڑھے تو سارے مسجد کا چکر لگا لے رہے گی کون کیا کر رہا ہے تو ہر چیز میں سچے دل سے جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو نکال لاؤ اور آگے فرمایا یوما اور کبھی مجھ سے ایک بار ڈرا ہو اس کو بھی نکال کے لالو جہنم سے حقیقت میں کہ گناہ کرنے ہم جا رہے ہو اور اس گناہ کے وقت اللہ کے در کے ویسے گناہ چھوڑ دیں پولیس کے در سے دپارٹمنٹ کے در سے سی آئی ڈی کے در سے لوگوں کے در سے نہیں یا رشتدار کیا کہیں نہیں صرف ایک کوئی نہیں تھا جیسا کہ اس آدمی کا واقعات کی ہے جو اپنی بہن کے ساتھ ہی رشتے کی مو کالا کرنا چاہتا تھا وہ عورت نیک تھی لیکن مجبور تھی اس نے آخر میں کہا جب آدمی بڑھنے لگا اللہ کے بندے اللہ سے در اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا یہ اللہ کے در ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ بڑی اہم بات ہے تو اللہ کے در یا پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ مو کالا کرنا چاہتا جیسے مصر کی جو ہے بیوی نے تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا بس اللہ کا در خشیت الہی کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے اللہ نے ان کو بچا لیا تو یہ بڑی اہم چیز ہے اللہ کا در خشیت الہی کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے پھر بھی میں ڈرتا ہوں تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے باہر مطلب وہ لوگ جن کی آمال کی کمزوریوں سے گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے ایک وقت جہنم کے سزا بھگت لیں گے اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے کیونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لئے تھوڑی پیدا کیا ہے وہ تو بہانے ڈھونتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو ان کو معاف کر دو تو آواز لگا جائیں گی نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو اس کو نکال کے لاؤ تو دیکھیں اللہ کا ڈر کتنی ہیم چیز اور یہ حدیث خدسی تھی اسی طرح ابن حیبان صحیح ابن حیبان کی ایک اور روایت ہے اور یہ بھی حدیث خدسی ہے اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں یہ بھی حدیث خدسی ہے دیکھیں آپ سلم کیا فرماتے ہیں اور یہ صحیح ابن حیبان کی روایت ہے خشیت الہی کا اس میں دیکھیں کیسا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول سلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے غور سے سنیے اللہ فرماتا ہے وعزتی خسم ہے میری عزت کی کون خسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی خسم کھا رہا ہے جو سب سے زیادہ بائزت ذات ہے اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرد دنیا میں ملتا ہے ہم دنیا میں عزت کی الگ الگ پیمانے بناتے کوئی مالداری حسب نصب خاندان عزت کی وہ پیمانے نہیں پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہ عزت والا ہے والہ کہہ رہا ہے تو عزت کی قسم ہے میری خود اللہ اپنی خسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم میں میں کبھی بھی اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا سبحان اللہ کیا معنیٰ?? دو خوف اور دو امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کریں گا آگے خود اللہ رب الاجتر اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث خدسی میں کیا معنیٰ ہے اللہ فرماتا ہے اذا اخافانی فی الدنیا جو دنیا میں مجھ سے ڈرا تو اللہ فرمایا دنیا امینتو یوم القیامہ تو میں اس کو خیامت بھی امن دے دوں گا پھر آگے فرمایا وَاِذَا امینانی فی الدنیا اور جس کو دنیا میں امن دے دیا اخافتو فی الاخرہ تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں اس کا کیا معنی ہے معنی یہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائے سے رکھتا رہا تو آخرت میں امن میں رہنگا اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بےباک ہو کر جو چاہے کرا مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملیں گا میں دو خوف اور دو امن کو کسی بندے پر اللہ فرمایا جمع نہیں کروں گا جو دنیا میں خوف سے دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے دریں گا وہ جہنم میں جائیں گا اور دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے تو جنت میں آمن کے ساتھ رہیں گا تو اللہ رب العزت دو آمن اور دو خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے دنیا میں ڈر گیا آخرت میں نکل گیا کامیاب ہو گیا دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا آخرت میں ڈر گیا سمجھ رہا ہے اور آخرت کا ڈر جہنم ہے اور دنیا کا ڈر عامل کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتا ہوں بس یہ ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی کتنا مزا آتا تھا جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہا ہوتا اور جنت جہنموں کا فیصلہ ہی کیوں کرتا اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس یہ ایک کہ مالی خود بتا دے کیوں میں نے کیا یہ لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا اب کام یہ ہے کہ ہم پیدا کر دیے گئے جو کہا جا رہا ہے بس عمل کیا جائے بس ختم یہ اب کام ہے ہمارا اب ہم چوچیں گے نہیں اللہ نے ہم کو خاموخہ پیدا کر دیا پیدا کر دیا اب ہم سے سوال کہ نہیں ہو گیا ہو گیا اب جو بتا جا رہا ہے وہ کرنا ہے کیوں کیا وہ بعد نے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوں گا ہم پر رحم کی بتا دے نہ بھی بتا دے اس کے مرضی سمجھ رہا بات کو تو پیدا کر دیا اب کام کرنا ہے ہم کو اچھے نیکی کرنا ہے یاد رکھی تو یہاں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا تو امدے کی خشت الہی کی اہمیت آخرت میں امن میں رہ گیا اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی منمانی کر لی دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑھیں گا اپنے رب سے کے اندر بھی دیکھئے ایک شخص کا خوف الہی اللہ کا ڈر اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا گاڈ فیئرنگ تھا ہو اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اب ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ کے رابیوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا اس شخص کی جب موت کا وقت خریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا جلا کے میری راہ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا کیوں تو آگے وہ کہتا جلا دینا اور میری راہ پیس کر ہوا میں اڑا دینا اللہ کی خسن اس نے مجھ پر اگر گریفت کی تو مجھے سخت سزا دیں گا اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا کہ اللہ کی خسن میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گریفت کریں گا اور ایسی سخت گریفت کریں گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گریفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وسیعت کریں اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وسیعت کی تھی وہ مر گیا اس سے جلایا اس کی راہ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا اللہ رب العزت نے جو ہے فوراں حکم دیا زمین کو اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اب اللہ نے اسے سوال کیا میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وسیعت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا جلا کی اڑا دینا الگ الگ جگہ کیوں کر کے آئے تیسی وسیعت تو وہ جو ہے حکم دے تو وہ جمع ہو گیا وہ شخص زندہ تیار ہو گیا اللہ نے پوچھا اللہ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمدہ کیا تو اس نے کہا اللہ تیری خوف نے میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا در مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا رسوہ ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے تو میں کیا جواب دوں گا تیرے در نے مجھے یہ مجبور کیا اللہ رب اللہ نے اس کے در سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر دیا خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے یہ گناہگار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا در ہو یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے توبہ 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 ہوسے لوگ کر دیں گناہ ہو گئے معاف لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کیا اگلے کو دھوکہ کیسا دوں حج کو گئے توبہ 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 آپ کوئی گناہ نہیں لیکن حج اس لئے کر کے آیا کہ پرانا آکاؤنٹ کلیر ہو جائے اب نئے سے سیرے سے جرم کروں سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کا مزاجی بن چکا ہے نہیں اس شخص نے گناہ کیے تھے جانتا تھا اللہ کی پکڑ ہے جانتا تھا اس کی جہنم ہے اس کی پکڑ بہت سخت ہے اس در نے اسے مجبور کیا کہ اس نے حکم اور وسیعت دی مجھے جلا دو اللہ رب العزت کے لئے کیا نہ ممکن تھا اس نے حکم دیا مٹی نے اسے کھڑا کر دیا وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا کہ تو یہ کہے تو کہا اللہ تیرا ڈر اس شخص کو گناہ تو کیے تھے لیکن اپنے رب سے حقیقی ڈر تھا کہ میرا رب میری گرفت کرنے والا ہے میرا رب میری پکڑ کرنے والا ہے تو اس ڈر نے اسے مجبور کیا اور رب العزت نے اس ڈر کو اتنا پسند کیا اللہ پسند کرتا ہے جو بندے اس سے ڈرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کہ اس نے معاف کر دیا اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہ اسے بچے نیکیوں کے طرف آمادہ ہو اچھے کام کرے برائی سے اپنی نفس کو روکے یہ بات یاد رکھیا تو اللہ کا ڈر بولے تو بس کچھ تو بھی آپ ڈر سمجھ رہے توبہ کر رہے اور پھر معاملہ چھے نہیں حقیقی ڈر تو عشرس کو حقیقی ڈر تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے معاف کر دیا اس کے ڈر کے وجہ سے تو اللہ کا ڈر بڑی اہم چیز ہے آئیے اسی طرح جو اللہ کی ڈر کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے کہ اگر اس سے کوئی ڈر آ تو وہ معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کہ سات لوگ ایسے ہیں جو اس روز سائے میں ہوں گے جس روز کی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا سات لوگ سیون پیپل سات وہ لوگ جو اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوں گا پہلا کون ہے انصاف کرنے والا بادشاہ پہلا شخص جو اللہ کے سائے میں روز قیامت ہوں گا وہ انصاف پسند حکمران بادشاہ خلیفہ لیڈر یا جج جو ذمہ دار ہو لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے پر انصاف پسند پہلا انسان دوسرا فرمائے اور فرمائے اس جوان کو جو شروع جوانی سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو ایسا نوجوان جس کی جوانی کی ابتدا سے جوانی کی انتہا تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو مطلب اس کا جوانی کا فیز سٹارٹ سے اند تک وہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہو اور انسان جوان ہوتا ہے دس سال سے بالک ہو جاتا ہے نا دس سال کا اسلام اس لئے عبادتیں فرض ہو جاتی ہیں دس سال سے شروع ہوتا ہے تو کموں بیش یہ عمر کا تیس 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 یا پیتیس سال تک یہ چلتا ہے یہ سب سے حدیث میں الفاظ ہے نا انسان جنت میں اس حالت میں جائیں گا جو دنیا میں سب سے خوبصورت تھا اور وہ اپنے عمر کے مرحلے میں تیس سے تیس کی بیچ کی عمر ہوگی ملت تیس سے تیس کی عمر اس کی ایسی عمر ہوتی جس عمر میں سبزہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈھلان شروع ہو جاتی ہے تیس کی بات بیماریاں یہ وہ وہ ڈھلتے جاتا ہیں تو اس لئے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دس سے لے کر کموں بیش تیس 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 پیتیس تک یہ پریڈ ہے یہ جوانی کہلائیں گا جو کہ آپ دیکھیں پچیس سال کا کموں بیش مرحلہ ہو رہا ہے تو جس کی ابتدہ جوانی کی کیسے ہوئی جس کی جوانی کی ابتدہ ہوئی عبادت میں اور جس کی جوانی کے انتہام مطلب اس نے اپنی ساری جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ایسا بھی انسان جنت میں ہوں گا یہ بڑی اہم چیز ہے اور آج افسوس کی بات ہے ہم نوجوان اپنی زندگیوں کو کیا کرتے ہیں گناہ اور معاصیت میں گزارتے ہیں دیکھئے آپ کالیج لائف سکول لائف کے ایک محرلے سے آدمی جب ہائر سکول میں آتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر اپنے زندگی پورے کالیج لائے ہمارے نکاح اور ہماری عمر کے تیس پہتیس سال تک ہم صرف معاصیت اور گناہ کے کام کرے اللہ اور اس کے پھر توبہ 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 جب عمر ڈھنے لگی بیماری اللہ کے لپٹ گئی اور جس میں ساتھ دینا چھوڑ دیا سامان جس ساتھ دینا چھوڑ دیا مال کمانے کی طاقت نہیں رہی تو پھر توبہ چال ہو گئی اور اللہ سے بس گرگڑا رہے دعائیں کر رہے تو جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں گے دوسرا وہ شخص ہے تیسرا وہ شخص ہے جو شخص جس کے دل مسجد میں لٹکا ہوتا تھا کہ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز تک اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا بیچ میں کیا ہو رہا ہوں گا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے نماز نہ چھوڑ جائے کہ تاخیر نہ ہو جائے کہ جماعت نہ مجھ سے چھوڑ جائے کہ رکاتے نہ مجھ سے اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے تیسرا شخص وہ ہے چوتھا شخص وہ ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے لئے دوستی کی ہو اور زندگی پر دوسرا ہو اور اس کی جدائی تک اس دوست سے اس کی دوستی مطلب جماع بھی ہوا اللہ کے لئے اور جدہ بھی ہوا اللہ کے لئے مطلب دو لوگ جو ملتے ہیں اللہ کے لئے اور جدہ ہوتے ہیں اللہ کے لئے تو ایک معنی ہے کہ دنیا میں اگر ملے بھی تو اللہ کے لئے اگر الگ بھی ہو رہے تو اللہ کے لئے توٹنے تک اللہ کے لئے ہی دوستی رہی یہ ایک معنی ہے رہے ساتھ بھی تو اللہ کے لئے جدہ ہو بھی تو اللہ کے لئے آج ایسی دوستی ہم کہاں دیکھتے ہیں ہم رہے رہے ہیں ساتھ کسی کے معاصیت اور گناہوں کے لئے معاصیت گناہ چھوڑ دیو تو ہم دوستی بھی چھوڑ دیتے ہیں سب سے زیادہ دوست اچھے گونے جو پیسہ خرچ کرتا ہے حرام کاری کروارا ہے فلاں یہ بہت اچھا دوست تو یہ آدمی اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچوہ وہ مر جس کو ایک مرتبے والی خوبصورت عورت مو کالا کرنے کے لئے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیوں کہاں مرتبے والی خوبصورت عورت اس لئے ایک چیز تو اس کے مرتبے کے وجہ سے ڈر نہیں کی راز فاش ہوں گا سٹرونگ لیڈی ہے نا بہت اس کا ممخام ہے تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے ایک تو مرتبہ ہونے کے وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے اس کا مرتبہ ہے نا دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے وہ خوبصورت بھی ہے اس میں ایک اٹریکٹیو پارڈ بھی ہے ایک ڈرتوی ہے کہ دنیا بھی مشکل ہٹ جائیں گے اگر پکڑے بھی گئے تو چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے دوسرا خوبصورت بھی ہے اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لئے کہ بسورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں اثر وسر نہیں تو اس کوئی اٹریکشن سمجھ رہا تو خوبصورت بھی ہے اثر رکھتی ہے اور بلائی ہے اور یہ تب کہہ رہا ہے حالانکہ دنیا کا ڈر نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسری ہاتھ کو نہ پتا سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹھے ہاتھ کو نہ پتا ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا صدقہ دیا چندہ دیا تیاد دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسری ہاتھ کو پتا نہیں جس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ایک ہاتھ چھپا کر دینا ہے معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی کوئی نام نہیں چاہا کوئی ریاکاری نہیں تھی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھکر کی مجھے زکاة چندے صدقات دیتے ہیں کچھ نہیں دے دیا معاملہ ختم ہو گیا اور ساتھوہ وہ انسان عرش کے سائم ہوں گا آپ سن فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بھے پڑی ہو دونوں آنکھوں سے آسو نکلا ہو ساتھ لوگ جو اللہ کے سائم ہوں گا جس دن کوئی سائم نہ ہوں گا آخری ساتھوہ انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے دونوں آنکھیں بھیگ گئی بھے پڑی اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ ہے اکیلے تنہائی میں رویا ہو اجتماعیت میں آدمی بھر ہو لیتا ہے مثال کہ تو ابھی کسی کا انتخال ہوا ہو انتخال ہوا ہو تو آپ دیکھئے ہر تھوڑی در میں ایک لہراتی غم کی اور رونے کی جب جب کوئی نئے رشدار انٹروڈیوز ہوتے جاتے ہیں تو اتنی در سب کو رونا آتا اب وہیں کوئی آدمی اکیلے کھڑ رہے کر رویا نہیں دیکھیں گا آپ کوئی اکیلے رونا یہ آدمی کو طبیعہ آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لاؤس کسی سے محبت کرتا ہے انتخال تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رویا اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے دعائیں ہوتی اجتماعیت دیکھیں لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں ان کے رونے کے مخابلے میں ان کے زندگی کے عامل نظر نہیں آ رہے ہیں کہ زندگی میں جتنا رو رہا ہے اتنا درتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہوں تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ ان کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا اس لئے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو وہ حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لئے رویا نا اکیلے میں تو دیکھیں حدیث اکیلے میں اللہ کے لئے رویا اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے اکیلے میں رونا یہ اصل چیز ہے تو اکیلے میں اللہ کے لئے رویا خشیت الہی دیکھئے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہیں جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جارہا ہے مغفرت ہو جارہی ہے اللہ دو خوف کو اور دو امنوں کو جمع نہیں کرتا اللہ انہیں اعلان کر دیں گا روز خیمج جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈر ہوں کتنی فضیلتیں خشیت الہی کے اللہ کے ڈر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاظت ایناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموئیہ لم یعذب یوم القیامہ دیکھیں حدیث کیا ہے اس نے فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرے اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنکھیں جو اس کے آنسوں زمین پر گر پڑے تو خیامدن اسے عذاب نہیں ہوں گا جو انسان اللہ کے ڈرت سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسوں زمین پر گر پڑے ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز خیامد عذاب نہیں دیں گا کتنی باتیں ہاری اللہ کے ڈر کے لئے مغفرت کے وعدے مغفرت کی جا رہی ہے جہنمیوں کو صرف در کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے عرش کے سائے میں صرف در کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسوں گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر اور زہر سے بات ہے آنسوں زمین پر تب ہی گرتے ہیں انسان جب بہت روتا ہے جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے خوف سے خبر کے عذاب سے آخرت کی ہلناکیوں سے کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت نے عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس دو لکھیرے بن گئی تھی جس سے آنسوں کنٹینو گرنے کی وجہ سے مطلب فیشل ایکسپریشنز پر دو لائن ہی آگئی تھی جس سے آنسوں گرتے تھے ہمیشہ عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی تعلق سے آتا ہے اتنا قصر سے روتے خبر کے پاس جب بھی بیٹھتے ہیں کیونکہ خبر سٹارٹ ہے سوال جب شروع ہو رہے ہیں اللہ کا ڈر ظاہر سی وقت انسان کو فرس فیز میں ہو رہا ہے تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے خبر کے پاس تو آپ کے آنسوں سے داڑی بھی کٹ داڑی سے آنسوں نیچے ٹپکتے تھے یہ معنی حدیث کا جو اللہ کے ڈر سے رویا رونے کی وجہ سے آنسوں زمین پر ٹپکے آنسوں زمین پر تب ہی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑی سے ہوتے وہ نیچے کے طرف آتے ہیں اتنا رویا تو ایسے شخص کے پر اللہ فرماتا ہے میں اسے روزے خیامات عذاب نہیں دوں گا کیونکہ میرے ڈر سے رویا ہے اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کی ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے یہ بات ہمیشہ درکھیا وانہ میں ایک بار رو رہا ہوں پھر اگلی بار اگلا دھوکہ پھر دوسری بار رو رہا ہوں پھر تیسی بار دھوکہ نہیں اس کی زندگی چینج ہو جاتے جب وہ اللہ کے لئے روتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے تو جو رویا ہو آنسو نکلے ہو زمین بھیگی ہو اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا تو کیوں میرے لئے رویا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی اہم چیز ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شہوہ اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے خوب ڈرتے تھے اور رونا ظاہر سے بہت در کی علامت ہوتی ہے آجیزی کی علامت تو اللہ کے نیک بندے حتیٰ کی انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے معصوم انہی خطا ہے انبیاء تک قصر سے روتے تھے اس لئے میں کہا رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے زارو خطر ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں یہی صفت اچھے بندوں کی ہے چونکہ ڈرتے اللہ سے ہو اور جتنا ٹاپ کا سٹوڈن ہوتا ہے نا وہ اپنے ریزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے بہت سے لوگ ملتے انبیاء کیوں روتے تھے ان کو کیا گناہ تو نہیں کہتے نہیں جتنا ٹاپ موسٹ ان ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارس کٹ ہونے کبھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ہنڈر پرسنٹ پیپر لکھا لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارس ہینڈائیڈنگ اس کو نہیں کٹ ہو جائے اس کو ڈر لگ رہا ہے فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہے دنیا کے اس لیے خوف کھاتے رگل سے تو انبیاء کا یہ شہوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں آدم علیہ السلام نے جو خطہ کی اس کے تعلق سے ایک روایتہ تھی کسرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطہ کے لیے نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے انبیاء کیونکہ نام نوح رکھ دیا گیا نوحہ کی وجہ سے کسرت سے روتے تھے کئی انبیاءوں کی تعلق سے آتا ہے کہ بکسرت رویا کرتے تھے بکسرت رویا کرتے تھے حالکہ گناہ نہیں کرتے تھے روتے تھے آجیزی کی وجہ سے کہیں اللہ کہیں تھوڑے سے بھی پکڑ کر لے جو خطہ ہیں چھوٹی خطہ ہیں تو سب سے ہوتی ہے اس سے پکڑ لے تھے آدم کو کہا پھلنا کہا علیہ السلام کھا لیا خطہ تو ہوئی خطہ تو ہوئی نوحہ علیہ السلام ڈر رہیں گے روز خیامت ڈریں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہیں اللہ مجھے آج میری بددعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی خوام کے خلاف کی تھی ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریا بات کو گھما کے پیش کیا تھا دو تین موقعوں کے پر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خبتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا میرا مقصد اس کو مارا ہے لیکن مر گیا ہو میں کوئی پکڑ میں نہ آ جاؤ بڑے ہیں ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں اپنے روز بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو ہے نکل گیا ہے مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی یا ایہ اللہذین آمنو خونفوسکو اہلیکم نارا سورہ تحریم سورہ نمبر 6 سٹھ آیت نمبر 6 جب یہ آیت نازل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو گیا ایک نوجوان مطلب ایک نوجوان صحابی بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہو کے بہت زور زور سے شیورنگ ریس کلتا ہلنے لگیا ہو بے ہوشی مہتا ہے کبھی آدمی ہوتا بہت تیزی سے ہلنے لگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص نوجوان کے نزدیک اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ اس نوجوان نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ نے اسے بشارت دیا اور کہا کہ جو ہے تم جو ہے تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں کیونکہ اس نے جب آیت سنی تو اس جہنم کے تذکرے نے اس کو بہوشی میں دال دیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہوں گے ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں گا میرے گھر والوں کو میں کیسے بچاؤں وہ بہوش ہو گیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بشارت جو آپ نے ابھی دی جنت کی کیا اس کے لیے ہے یا ہمارے لیوی ہے اس کو کیوں دی تو آپ نے کہا صرف سندا ہوں جوان کے لیے تو کہا ہم نے کیا کیا جو ہمیں بشارت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ اس کے لیے مقصوص ہے اس لیے کہ ذَلِكَ لِي مَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنے رکھا اس لیے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خشیتِ الٰہی سے گر پڑا در گیا نہ ہو جیسی آیت پڑھ گی قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَ گر گیا ہو در گیا ہو کیوں در گیا اس لیے کہ اللہ نے خرآن میں کہا جو اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے در آ اور میری وعید میری وارننگ سے در آ جو دنیا میں دینا اللہ نے مت کرو ایسا کروں گا مت کرو ایسا کروں گا جو در گیا وعیدوں سے اور میرے سامنے کھڑے رہنے سے تو وہ تو کامیاب ہو گیا اس وجہ سے میں نے اس نوجوان کو خوش خبری تھی تو جنتی ہے اللہ کے ڈر کا فائدہ دیکھی کہ جنتی ہو گیا وہ نوجوان بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر وہ تب ہی پیدا ہو سکتا جب اللہ سے اشد ہم لوگ محبت کرے جیسا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہم بھی اشد اس سے محبت کرے وہ محبت پھر میں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے ڈرے بھی اس لیے کہ انسان جسے سب زیادہ محبت کرتا ہے اس سے ڈر بھی لگتا ہے کیوں محبت جانے کا ڈر بھی تو ایک ڈر ہے بڑا بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں بڑی اہم چیزیں بہر یاد تو یہاں مستدر جو ہے جو حاکیم کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو خوش خبری سنائی ابودعوت کی روایت ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا جو کیفیت خوف کی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابودعوت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں جو ہے اتنا روتے اتنی آجیزی کرتے اللہ کی کہ آپ کے سینے سے جو رونے کی آواز آتی ایسا لگتا ہے کوئی چکی چل رہی ہے یہ ہنڈیا کے اندر کوئی چیز اُبل رہی ہے ہنڈی میں کوئی چیز اُبلتی بلبلے آکے پھوٹتے ہیں چیزیں اُلٹتی اندر کی سبزی بغیرہ آواز ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور اتنا آپ خشیت سے آپ روتے کہ آپ کی وہ آواز لگتا ہے کوئی چکی پیسی جا رہی ہے جب آدمی سسکی لے کے روکتا ہے حلو سے تاکہ کوئی سنینا چکی پیسی ایسی آواز اور جب زیادہ روتا ہے اس کی قیفت بڑھ جاتی تو ہنڈیاں مو بلنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز ایسی ہے جب چکی پیسی جا رہی ہے جب آباریک خاموشی میں وہ کرتے ہیں جب بڑھ جاتا تھا اس لئے لگتا ہے ہنڈیاں میں کوئی چیز اُبل رہی ہے اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کرتے ہیں جامعہ ترمیزی کے روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا دو خطرے اور دو نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے دو خطرے اور دو نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے کون سے دو خطرے پہلا وہ خطرہ جو انسان خوف سے اللہ کی آنکھوں سے بہاتا ہے پہلا کون سے خطرہ آنسو کا خطرہ جو انسان خوف سے اللہ کی بہاتا ہے اللہ کو محبوب اور دوسرا وہ خطرہ دو میدان جہاد میں انسان زخم کھا کر خون کا گرتا ہے دو خطریں ایک آنکھ سے جو نکلتا ہے اللہ کو پسند ہے محبوب خطرہ ہے دوسرا جسم جب کٹتا ہے چھڑتا ہے گولی لگتی ہے تیر لگتا ہے کچھ بھی ہوتا جنگ کے میدان میں جہاد میں اللہ کی راہ میں حق کے لئے کوشش کرنے میں یہ دو خطرے اللہ کو پسند ہیں اور دو نشان ایک نشان وہ جو اللہ کی راہ میں زخم کھایا ہو جہاد کیا لیکن انتخاب مطلب شہید نہیں ہوا لیکن زخم تو کھایا ہے ایک وہ نشان جو زخم جو اللہ کی راہ میں کھایا ہو حق کے لئے کھایا ہو اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی عبادت کرنے کے وجہ سے اس کے سر پر یہ ہاتھوں پر آ جاتے کبھی گٹھے آتے ہیں انسان جب عبادت کرتا ہے رف چادروں پر بیٹھتا ہے عبادت کرتا ہے تو گٹھے آ جاتے کبھی سر پر آتا ہے پیر کی کونے پر آتا ہے جس جو پیر آپ خیام کے اندر خائدے میں نیچے رکھتے ہیں تو انسانی جس میں نشان بن جاتے ہیں گٹھے بن جاتے ہیں پہلا وہ نشان جو جہاد کے میدان میں زخم کا ہوتا ہے دوسرا وہ نشان جو انسان عبادت کرنے کے وجہ سے گٹھے آ جاتے ہیں چاہے وہ سر پر ہو چاہے وہ پیر پر ہو جو بیٹھنے سے آتے ہیں یہ دو نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں تو اس حدیث میں بھی پہلا وہ خطرہ جو آنکھ سے گرا ہو تو یہاں بھی دیکھیں خوفِ الٰہی کی اہمیت ہے بہت پسند ہے اللہ کو یہ خطرہ اتنا پسند ہے کہ مغفرت کر دیتا اللہ اس کے حد معاف کر دیتا ایک بار بھی کیا ہوں گا اور گناہ کر جہانوں میں جائیں گا لیکن یاد رکھئے توحید پرست ہونا تمام چیزوں کے لئے شرط ہے توحید نہیں ہے تو پھر یہ تمام یہ جو ایک خطرہ بھی بایا ہو یہ سب سب کچھ کام نہیں آنے والا ہے زندگی بھر بھی روتے رہو تو کام نہیں آئیں گا توحید کے بعد ہمارے بہت سارے لوگ خوفِ الٰہی کا ایسا اظہار کرتے کہ دیکھ کرشک ہوتا ہے لیکن ان کی جب عقیدے کو دیکھتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں تو یہ شرک کرنے کے بنیاد پر تھوڑی خوفِ الٰہی فائدہ دینے والا ہے توحید پرست ہونا شرط ہے بہرے آپ دیکھیں آپ یہ خطرہ اللہ کو یہ خطرے بہت جس میں یہ بھی آتا ہے صلف صالحین صحابہ تابعین توب تابعین اس قدر اللہ کا خوف رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے خوف رکھتی تھی یہ فائدہ انہوں نے اٹھایا ہمارے صحابہ صلف صالحین اتنا جو ہے اللہ کا ڈر رکھتے تھے کہ دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرتی تھی اور آج ہم جو ہے اللہ کا اتنا خوف ڈر نہیں رکھتے اس کے وئے سے دنیا کی ہر چیز سے ہم کو ڈر لگتا ہے ہر چیز سے ڈر لگتا ہے یہاں تک کہ آج تو یہ حالت ہے اللہ رحم کرے کہ فون بھی آج تو اٹھانے کو ڈر لگتا ہے کبھی کوئی بار پتہ نہیں فون آرہا اب یہ جو ملک سے آرہا وہ ملک سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا اپنے رشداروں کو بھی کوئی آدمی فون لگاتا تو اپنے ہمائل سے لگاتا باہر جا کے سٹی ڈی سے لگاتا ہے اتنا تو ڈر ہے ہم کوئی دنیا بھر کی چیز ہوں تو صحابہ کا معاملہ تابعین کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بے باگ تھے اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزیں ان سے خوف کھاتی تھی اور جب ہم نے دنیا اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو دنیا کے سارے ڈر ہمارے دل میں آکے بڑھ گئے سارے ڈر بیٹھ گئے آکے بیٹھے نہیں بیٹھے سارے ڈر آج بیٹھ گئے سارے ڈر بیٹھ گئے کیا عزت تھی کیا مخام تا صحابہ کا آپ دیکھئے ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ اسی سال کی عمر ہے جہاد کا اعلان ہوتا ہے خسطنطنیہ کانسٹنٹ نیپول اسٹامبول کی خلاف جو زمانے میں عیسائیت کا جو ہے گڑھ تھا وہ مرکز تھا خسطنطنیہ کانسٹنٹ نیپول اعلان ہوتا ہے اور ابو انساری کہتے ہیں میں بھی چلوں گا لوگ کہتے ہیں تم اسی سال کے ہو چکے ہو بڑے ہو چکے ہو اور بیمار تھے سکت کہا نہیں پھر بھی میں چلوں گا کیونکہ اللہ کی رام جہاد کی فضیلتیں ہی اتنی ہیں لیکن یہ تمام چیزیں توحید کے بعد اس کے بعد آمان نماز دوزہ زکاة تمام چیزوں کی باتیں بندوں کی حق ادا بھی کرنا اس میں شامل ہے انا گھرے ماں بیمار پڑی اور آپ بل رہے چلو اللہ نہیں ہوتا آپ سن کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجاد دیجئے مجھے جانا ہے آپ کے ساتھ جاد میں کہا تیری ماں ہے تو کہاں جاں خدمت کر پہلے بعد میں دیکھا تو بہرحال ان کا جذبہ دیکھی کہاں مجھے چلنا ہے کہاں چلی جب چلے تو محاصرہ کیا گیا خیلے کو گھیل لیا گیا جنگ کوئی کامیاب نہیں ہوئی دشمن نے اپنے آپ کو بند کر لیا خسن دنیا دنیا کا سب سے محفوظ خیلہ تھا پڑاو دالا گیا تین مہینے کی خریب پڑاو دالا گیا ابو انسانی نے وسیعت کی اور بیماری بڑھتی گئی وسیعت کی کہ مر جاؤں تو ہی دفنہ دینا لیکن نہیں جانا تاکہ روز خیمت یہاں سے اٹھو اور گوا رہا ہوں کہ اللہ تیری راہ میں نکلا تھا جہاد کے ٹھیک ہے وسیعت مانی گئی آپ وہیں انتقال کر گئے آپ کا انتقال جس خیمے میں تھے اسی خیمے کے اندر آپ کی خبر بنا دی گئی جو کہ خیلے کی دیوار سے بڑی خریب تھی دشمن کے تیر نہ آئے اس سے دور کا فاصلہ ہوں گا خریب لیکن بہت خریب آج بھی آپ دیکھئے وہ خیلے کی دیوار سے بہت خریب ہے ان کی خبر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر تو بہرحال دفنہ دیا گیا جب دفنہ دیا گیا تو دفنانے کے بعد جو ہے مسلمان تو چلے گئے اب وہاں کے گورنر نے مسلمان گورنر کو خطلی کوہر کہا کہ اب تمہارے رسول کے ساتھی کی خبر کو ہم کھو دیں گے کھو دکے اس کی ہڈیوں کے ساتھ کھلوار کریں گے تاکہ تم زلیل ہو سمجھ رہا مطلب اس نے ایک جسارت کی بات کی کیا نہیں تھا لیکن دیکھیا لکھاتا صرف کہ اب ہم ابو یہ منساری رزن خبر کھو دیں گے ہڈیوں کو نکال کے بے حرمت نہیں کریں گے تاکہ تم کو تکلیف پہنچیں اور انسان کو یقین ہے تکلیف پہنچتی کوئی خبر دے کی اس کی کسی رشدار کو دفنائے بعد نکالا گیا کھو دے کر اور صحابی رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو تو ظاہر سی بات ہے پورے عمت کے لئے تکلیف کی بات ہے تو مسلمان گورنر نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی اگر تم نے ابو ایوب انساری کی خبر کے ساتھ یہ سلوک کیا تو جتنی خبریں عیسائیوں کی میری سلطنت میں ہیں اور جتنے گرجائیں سب کو ڈھا دوں گا ہمارا ریونج کیا رہے گا تم سے کہ جتنے گرجائیں سارے ہم ڈھا دیں گے اور جتنے خبریں میرے پاس عیسائیوں کی سب اکھاڑ کے پھک دوں گا تو اس نے جواب دیا اس گورنر نے خسنطنیہ کی کہ قسم ہے کماری مریم کی میں ایسا کیوں کروں گا تمہارے رسول کے صحابی کے ساتھ میں تو تمہاری صرف دینی حمیت کو جاچ رہا تھا مطلب وہ ڈر گیا خوف کھا گیا تو دیکھیں ایک مسلمان جب اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہے تو ساری اس سے دنیا ڈرتی ہے زندہ مسلمان کو تکلیف دینا تو دور کا بات ہے مرنے کے بعد ہڈیوں کو تکلیف دینے کی بھی ہمت نہیں ہے کسی کی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھے جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو پوری دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں ہے کسی میں آج کسی مسلم ملک میں ہمت ہے کہ کوئی عیسائی ملک ان کے خلاف یہ کہے کہ ہم اپنے عوام میں جو مسلمان ان کو خطل کر رہے ہیں اور کوئی اٹھ کر کہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے ہم نے کہا رہے نہیں نہیں صاحب کیا کر رہے ہیں وہ مورے مسلمان تھے ہم خود ان کے خلاف تھے مار دو ان کو اچھا ہے ہے کیا حالت نہیں بھائی آپ نے جو سمجھے آپ بہت بڑے ہیں دنیا کے آپ تو بم ڈال کے مار دیجئے آپ گیس چھوڑ کے مار دیجئے آپ کچھ بھی کیجئے آپ جو فیصلہ کریں گے وہ حق ہے ہمارے علیہ ہم تو تسلیم کرنے کو کھڑے بس ہمارے اوپر مت ڈالیئے بس باقی سب کرتے ہیں یہ حالت ہے مار دیجئے تو جب اللہ سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا خوف کاتی تھی جب اللہ کا ڈر نکل گیا تو ساری دنیا کے ڈر ہمارے دل میں آکے بیٹھا ہوا یہ کریں گے تو ہماری مالیت چلے جائیں گی وہ کریں گے تو ہماری سیاست چلے جائیں گے ایسا کریں گے تو ایکنومکلی ڈاؤن ہو جائیں گے اس کے خلاف آنکھ اٹھائیں گے تو یہ ہو جائیں گے توہید کی بات کریں گے تو ہمیں اس کا ممبرشپ سے نکال دیا جائیں گا ہم فلاں کریں گے تو کون ہم سے فلاں کریں گے حالت یہ ہے کہ زمین سے ہم مادنیات نکالتے ہیں جو دنیا جس کو کہیں گے خدموں میں آ جائیں گے کہ مادنیات کو ان مٹریلز کو ان منرلز کو ان آئلز کو ہم روک دے حالت یہ ہے ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم لیں گا کون اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے حالت یہ ہے آپ کی گھر سے سونا نکلتا ہے اور آپ بڑھے خریدیوں کو اگر سامنے علی کی عزت نہ کرو اس کی مجبوری آ کے لینا ہم سے سونا تو ہم اس کو خرید سکتے ہیں اپنے سونے سے حالت یہ ہے تو یہ ہوتا ہے جب اللہ کا ڈر نکل جاتے ہیں خشیت الہی خط تو پھر دنیا کی خشیتیں دنیا کا ڈر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے آتا ہے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ اپنی داڑی کو پکڑتے تھے رات کے وقت یقیناً صحابہ تحجد گزار سب ہی ہوا کرتے تھے صرف صالحین کا بھی معمول تھا اپنی داڑی کو پکڑ کے اس خدر روتے تھے اور ایسا لوٹتے تھے روایت میں آتا ہے اور کہتے تھے دنیا میں نے تجھے چھوڑ دیا میں نے تجھے طلاق دی طلاق میں کیا ہوتا ہے کمپلیٹ سپریشن آدمی اپنے بیوی سے مکمل دور ہوتا حالانکہ وہ اس پہ حلال ہوتی اس سے پہلے تو کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی تو جا کر کسی اور کو اپنے جہاں سے میں دال مجھے جہاں سے مت دال اپنے اتنا اللہ سے ڈرتے تھے اور دنیا کہیں ہاوی نہ ہو جائے دنیا کہیں سوار نہ ہو جائے دنیا کے چکر میں کہیں آمال نہ چھوڑ دوں دنیا کے پیچھے پڑھ کر کہیں میں دنیا کو ترجیح نہ دے دوں اتنا خوف کھاتے ہیں کہ دنیا سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دی چھوڑ دی جا کسی اور کا پلہ پکڑ کسی اور کو ہو کر میرے دامن کو چھوڑ دے یہ صحابہ کا معاملہ تھا انبیوں کا یہ معاملہ تھا تو جب وہ اللہ سے ڈرتے تھے ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا شخصیت ہے کیا کارنامے ہیں دس سال کی آپ کی خلافتیں کبھی آپ پڑھے ان کا کردار ان کی صیرت ان کی کارنامے ان کی حکومت ان کی سلطنت ان کا حکومت کرنے کا طور طریقہ دنیا کے لئے مثال ہے مثال عمر رضی اللہ عنہ تو عمر بن خطاب جس کی مالی حالت یہ ہے کہ جب گورنر بنے بہت مالدار انسان تھے لیکن خلیفہ بننے کے بعد سب کچھ لگا دیا اللہ کے راہ جب گورن خلیفہ بنے تو حالت یہ ہو گئی کہ مسجد نوی میں سو رہے ہیں ایک مرتبہ اور کپڑے پر پیول لگے ہیں اور ایک روایت ماتا ہے کہ چمڑے کے دس سے گیارہ پیون تھے عمر کے کپڑے کے اوپر جو کہ مسلمان سلطنت کا خلیفہ ہے یہ حالت ہے مزید نوی میں سو رہے ہیں ایک مرتبہ ایک خاصید آتا ہے ڈپلومیٹ آتا ہے جو فارت سے نکل کر آتا ہے آ کر پوچھتا ہے مدینہ کے اندر کہیں عمر بن خطاب کا قلعہ محل تمہارا ان کے پاس ان کے شاہان ان کے جو خسرو ہوتے تھے جو ان کے بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے حالت یہ تھی کہ محل سوفیسٹیکیٹڈ بڑے بڑے محل اور حفاظت کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کے دست تھے جو صرف بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہیں بادشاہ سلامت کا تخت یہ حال ہے سونے اور چاندی کا یہ حال ہے اور خسرو جو بادشاہ ہوا کرتے تھے جو فارس کے پرشن جو کنگز تھے وہ پچاس جو ہے کلو کا تو صرف تاج جس کے اندر قیمتی قیمتی نگ اور وہ ہوتے تھے وہ سر پر پہنتے تھے اور چونکہ پہن نہیں سکتے تھے پچاس کلو کا کیسے آدمی سر پر اٹھائیں گا تو تاج ان کا اوپر چھت سے لڑکا ہوتا تھا سر اندر دال کے بڑے آتے تھے تاج لڑکا ہوتا تھا تخت کے اوپر یہ اندر جانے کے بعد تاج کو سر میں لے لیتے تھے وہ اوپر لڑکا ہوا ہے اتنی مال و دولت کی پچاس کلو سے سر پہ پہنا ہوتا کیا بتائیں اور یہی عمر ابن خطاب کا جو خیلہ ڈھونے آتا ہے مسلمانوں کی حکومت عمر تقریباً تیس سے پہنتیس ملکوں کا جو ہے خلیفہ آج کے جو تیس سے پہنتیس ملک ہوتے جس پہ عمر ابن خطاب کی خلافت تھی اندازہ لگائیے تھرٹی کنٹریز کا پرائم میریسٹر کیسا ہوں گا جب ایک کنٹری کا ہمارے اتباری ہیں تھرٹی کنٹریز کوئی کنٹرل کر رہا ہے تیس ملک عمر تیس ملکوں کا بادشاہ اب وہ دھوننے آ رہا ہے کہ ہمارے بادشاہ تو ایسے رہتے ہیں عمر کہاں رہتا ہوں گا لیکن مدینہ میں تو کوئی بلڈنگی نہیں دیکھتی پوچھا بھائے عمر کا خلا کہاں ہے کہاں رہتے ہیں تو بھائے عمر خلا میں نہیں رہتے بزار میں جاؤ اور پوچھاو عمر کہیں مل جائیں آپ کو عمر خلیفہ لیڈر بادشاہ بزار میں تاجب وہ بزار میں آیا کہا عمر کہاں ہے تو کہا عمر مزید نوی میں ہوں گا ابھی گئے ہیں دیکھ بھال کر کے بزار کی مزید نوی میں مزید نوی میں گئے تو کوئی نہیں مزید سادی سیدھی بنی ہوئی ہے اوپر پتے دالے ہوئے سکے ہوئے خجور کے دیواریں ہوا ایک اچھی پکی بنی ہے بس ایک آدمی جو نیچے ریٹ پر سو رہا ہے اس میں میٹس بھی نہیں تھی اس زمانے میں اس کے اوپر پیون لگے ہیں اور کروٹ سو رہا ہے جا کر اٹھا ہے اور کہا عمر کہا ہے بھائی ڈونتے ڈونتے خلا بھی نہیں ملا لوگ بزار میں نہیں اب تم بتا دو عمر کہا ہے تو کہا بولو کیا بات مہیں عمر ابن خطاب وہ تاجب میں پڑ گیا اپنے ملک واپس گیا اور ملک جا کے چونکہ ایمبسیڈر جو ڈیپلومیٹس ہوتے ہیں یہ بہت ہائی رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں بہت دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہاں جانے کے بعد ایک ریپورٹ لکھی اس نے اپنے بادشاہ کو اور کہا ہے بادشاہ سلامت ان لوگوں سے ہم کبھی نہیں جیت سکیں گے یہ بات آپ میری نوٹ کر کے رکھ لیجی اس لیے کہ عمر یا مسلمان خلیفہ اپنے لوگوں کا اتنا چہیتا ہے کہ وہ تو لوگوں میں گھومتا پھرتا اڑتا اور بیٹھتا اور سوتا ہے لوگوں میں آپ کی حفاظت کو لاکھوں لوگ لگتے ہیں ہم کو صرف کیونکہ آپ پبلک چوئیس سے نہیں آئے ہوئے آپ پبلک ڈیمانڈ کے باشا نہیں ہے آپ زبرستی آئے ہوئے عمر تو پبلک چوئیس ہے پبلک میں گھومتا ہے جو آدمی پبلک کی چوئیس سے چن کر آتا ہے پبلک میں رہتا ہے اور جو آدمی پبلک پر سوار ہو کے رہا تھا نہ اس کو ڈر ہوتا اسے کرسی کی نیچے کون کیا لاکھیں رکھ دیں گا تو اس کو حفاظت بھی لگتی ہے تو عمر پبلک چوئیس تھے تو وہ تو اتنا چاہیتا ہے اس کی قوم تو اتنا پسند کرتی ہے لوگوں میں گھومتا اور پھرتا ہے عمر تم کو تو حفاظت کو لاکھوں لوگوں اور خیلے لگتے ہیں جس قوم کا لیڈر ہی اتنا چاہیتا ہو جس کو سیکیورٹی خود کو ہی لگتی ہے تو ظاہر چاہیتا ہے اب کیا اندازہ لگائی ہے ہمارے ملک میں صرف سیکیورٹی جو منسٹرز کو دی جاتی ہے وہ آدھے زیادہ پیسہ تو اس میں چل جاتا ہے پوری حکومت کا اتنے جو ہوتے چنیندہ چھوٹے لیول سے لے کر اوپر تک تو اتنا چاہیتا عمر کی گھوم رہا ہے پبلک کے اندر تو کہاں ہم نے جیس سکتے تو عمر کا نام جب اگر لے لیا جاتا فارس کے بادشاہوں کے پاس تو یہ خسروک کوڑے لگواتا جب کوئی عمر کا نام خیلیتا اس لئے کہ عمر کا نام لیتے اس کو جو ہے کاپنی لگ جاتی ان کو جو تھر تھرات چھوڑ جاتی حکومت جانے کی کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لوگ ایسی حکومت کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند دیں اور جب لوگ پسند کرتے ہیں کسی حکومت کو تو وہ اپنے پر لاغو کر لیتے ہیں تو اس کو ڈر تھا میرے لوگ بھی چل لائیں گے یہ تو ظلم کے بنیاد پر اور زبردستی کی بنیاد پر حکومت کرتے تھے تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا ان سے ڈرتی تھی جب ہم نے اللہ کا ڈر چھوڑ دیا تو ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں میں بیڑھ دیا قرآن مجید نے بار بار یہ کہا جیسا کہ وَاِيَا يَا فَرْحَبُون اور اللہ نے کہا صرف مجی سے ڈرو میری طرف ہی ڈرو وَاِيَا يَا فَتَّقُون صرف مجی سے ڈر رکھو اور میرا ہی ڈر رکھو فَلَا تَقْشَوْنَا سَوَلَا يَقْشَوْنِ لوگوں سے مَتْ ڈروَئے نبی مجھ سے ڈرو بار بار یہ حکم قرآن نے کیوں دیا اسی لئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے دوسروں سے نہ ڈرے قرآن نے ایک جگہ یہ بھی حکم دیا جو ہر بار ہم سورہ عمران سورہ نمبر تین کیا میں ایک سو دو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت بھی اس آیت کو پڑھتے تھے خطبہ مسنونہ میں پڑھتے تھے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور یاد رکھنا مت مرو موت نائے تمہیں اس حالت میں کہ تم ایمان والے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب نکاح کی تقریب میں کیا نکاح ایک خوشی کی تقریب ہے ایک زندگی کی شروعات کی تقریب اور آیت موت کی لائے جاری ہے اس کے اندر اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ حق ہے اور یاد رکھنا نہ ہے تمہیں موت مگر اس حالت میں کہ تم اللہ سے ڈرتے تھے تو یہ آیت ہی ہمیں بتاتی ہے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز ہے یعنی اسی طرح اللہ رب العزت سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر دو سو پانچ فرماتا اور کہتا ہے گرگڑا کر اور ڈر کر اللہ کو یاد گرگڑا نا ظاہر سی بات ہے جو آدمی ڈرتا ہے وہ ہی گرگڑا آتا ہے نا کسی کے ساتھ تو تم اللہ کو خوب ڈر کے ساتھ اور خوب گرگڑا کر اس کے سامنے جھک کر آجیزی اختیار کر کر در در کر اس سے دعائیں کیا کرو اسے پکارا کرو در کے ساتھ اللہ کو پکارو آجیزی کے ساتھ اللہ کو پکارو یہاں بھی دیکھ یہ حکم دیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہی بین کی گئے صرف مسلمانوں کے نہیں ہر نیک بندہ اور جس میں یہ صفت ہوتی وہ ایمان بھی لے کر آتا ہے اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک صفت خوران میں بین کی کیا ہے اہل کتاب کی اصفت اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ علی مران سورہ نمبر0 آیت نمبر199 میں اہل کتاب کی ایک صفت بین کی اور جو بھی صفت جو بھی انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ ایمان لے کر آتا ہے کیا صفت ہے دیکھیں اللہ فرماتا ہے آیت کے الفاظ اس طرح سے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشْعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرَوْنَ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنْ خَلِيلًا دیکھیں آیت کا ترجمہ یہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے نازل ہوئی خَاشْعِينَ لِلَّهِ اور اللہ سے اس خدرہ ڈرتے ہیں لَا يَشْتَرَوْنَ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنْ خَلِيلًا اور اللہ کی آیتوں کو وہ تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہیں بیشتے ہیں دیکھیں صفت کیا ہے جب نبی آکر آیت پڑھتا ہے تو ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں جو نبی پر نازل ہوا ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر انجیل اور حقیقت میں جو اصل کتاب نازل اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ سے خوب ڈرنے والے ہیں کس کی صفت ہے اہلِ کتاب کے اور جس میں یہ صفت ہوں گی وہ خود بخود ایمان لاتا ہے تو کہا خاشئین اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر اللہ کے آیتوں کو نہیں بیشتے ہیں انہی لوگوں کے لئے ان کے رب کے طرف سے خوب بدلہ ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے تو اہلِ کتاب کی صفت بیان کی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں خاشئین ڈرنے والے ہیں تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس لئے میں نے کہا وہ ایمان لے آتا ایسے طرح انبیاؤں کی ایک صفت جو اللہ رب بیان کی وہ کیا ہے سورہ انبیاؤں سورہ نمبر اکیس اور آیت نمبر نوود اللہ نے انبیاؤں کی صفت بیان کیا کہا اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشُعِينَ دیکھیں آیت کیا ہے یہ نبی سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے یہ انبیاؤں کی صفت اِنَّهُمْ کَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ خیر کے کاموں میں یہ انبیاؤں جلدی کرتے تھے اور پھر ان کی ایک صفت کیا تھی اللہ نے فرمایا اور ہماری مہربانیوں کی امید اور آزابوں کی خوف سے ہم کو پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ رہتے تھے انبیاؤں اللہ کو پکارتے تھے امید کے ساتھ اور ڈرتے تھے اس سے اور فرمایا ڈرتے تھے ہمارے لئے آجیزی کرنے والے تھے اور یہ بہت آجیز بن دیتے اللہ تو یہاں لفظ دیکھیں کانوں خاشعین بہت ڈرتے تھے ایک تو رغبت رکھتے تھے امید رکھتے تھے اللہ معاف کروں گا دوسرے درتے بھی تھے اللہ سے کہ پکڑنا لے انبیاؤں کی صفت ہے کہ خوش ہوتے ہیں امید رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی اللہ سے تو ہمیں چاہیئے ہم بھی خوب اللہ سے ڈرنے والے اور خوب ساتھنے امید رکھنے والے بنے دونوں ہی چیزیں بے ایک وقت ہونا ضروری ہے اور جو یہ کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے زندگی اس کی پرانے طرز پر نہیں رہتی کہ جو چل رہا تھا معاف کروں گنا وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اور جب ایک انسان اللہ رب العزت تو خوشی اور خضو کرنے والوں کے تعلق سے ڈرنے والوں کے تعلق سے آجزی کرنے والوں کے تعلق سے بہت ساری بشارتیں دی ہیں اور جو ہے بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں اسلاف کے واقعات صحابہ کی کچھ معنی رکھے بھی وہ سب ان تمام چیزوں ڈرتے تھے آئیے ایک واقعہ رکھتاو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیسے اللہ سے ڈرتے کیسی خشیت تھی اور ان کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے جب سورہ حدیث ورنمبر چموالیس کے آیت نمبر جو ہے سولہ یہ تلاوت کیا کرتے تھے جب تلاوت جامعہ ترمیز میں بھرحال یہ واقعات آتے ہیں جب تلاوت کرتے تھے یہ والی آیت ہے جب یہ آیت کو وہ پڑھتے تھے کیا مومنوں کے لئے وقت نہیں آیا کہ خدا کے ذکر اللہ کے ذکر ان کے دل اس کو جو ہے ڈر جائے کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ مومن بندوں کا دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائے جب یہ آیت آپ پڑھتے تھے تو بہت دیر تک آپ جو ہے روایا کرتے تھے بہت کسرس سے آپ روایا کرتے تھے اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر باویس آیت نمبر اس کی ایک جب جو ہے یہ جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں بھی آتا ہے کہ جب یہ آیت کو پڑھتے تھے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ رب العزت نے یہ آیت جب وہ پڑھتے تھے تو بہت روایا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جامع ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جب آپ بھی یہ آیت پڑھتے تو یہ حال ہوتا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطاب کیا کیا خطاب کیا تھا صحابہ سے آپ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ حج کی آیت نمبر ایک یہ آپ نے خطاب فرمایا اور کہا اور فرمایا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے مطلب یہ کس دن کے بعد جو زلزلے کی بات ہو رہی ہے اس گھڑی کی بات ہو رہی ہے زلزلے کی کون سا موقع ہے جس کو عظیم کا قرآن نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ وسلم سے فرمائیں گا یہ وہ گھڑی ہوں گی وہ زلزلے کی جو بات آیت کر رہی ہے وہ گھڑی ہوں گی جب روز خیمت اللہ تعالیٰ آدم علیہ وسلم کو فرمائیں گا مطلب یہ جو زلزلے کی بات ہو رہی ہے یہ فزیکل زلزلہ نہیں ہے یہ زلزلہ خوف اور حیبت کا زلزلہ ہے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو آواز دیں گا روزے ہمت کہیں گا آدم اپنے لوگوں میں سے جہنمیوں کی فوج الگ کر دو تو آدم کہیں گے اللہ کیسے کرو جہنمی کی مطلب جو برے لوگ ہیں دوزق کی فوج اللہ کرو تو وہ کیسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہر ہزار میں سے آدم تیری اولاد سے نو سو ننیانوے کو نکال دیں یہ ہوں گے جہنم میں جانے والے تو یہ زلزلہ ہے وہ جس کو اللہ نے کہا انہ الزلزلہ جو زلزلہ ہے جو ایک بہت عظیم شاہ ہے یہ روزے خیامت حقیقی زلزلہ نہیں ہے یہ روزے خیامت جب نو سو ننیانوے کا اعلان ہو جائیں گا جہنم میں صرف ایک جنت ہی ہوں گا تو جو انسانیت میں شور اور پکار ہوں گا اور جو خوف اور ڈر ہوں گا تو اس مجمع کی کیا حالت ہوں گی یہ مجمع آخرت کا فیصلے کا دن قیامت بہت دور ہوتا ہے یہی امید کر لیجئے ہزار لوگوں نے ایگزام دیا اور یہ اعلان ہو کہ ایک ہی پاس ہوا ہے نو سو ننیانوے کیا حالت ہو جائیں گی دیکھیں نو سو ننیانوے کی کیا حالت ہو جائیں گی آدموں کے پیٹ خراب ہو جائیں گے در خوف سے کیا ہوتا سب سے پہلا جب انسان خوف لیتا ہے تو اس کا جسم کیا کرتا ہے کچھ مادے ذہن سے چھوڑتا ہے اس کا ذہن دماغ ایسی ہی کا تاکہ دماغ پر اٹیک نہ ہو ولکہ وہ پیٹ پر سب سے اللہ جس سے پیٹ دکھتا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہوتا ہے نا کچھ لوگو ڈر کچھ سوچیں اب ایگزام کا سوچتے کبھی کر پیٹ میں تکلیف ہوتی نیچرل ہے وہ فینومن اندار لگائیں گے صرف ایگزام میں فیل ہونے کا کہتی ہے جائیں نو سو نینینوے فیل اتھاؤزن میں سے تو کیا لوں گا یہاں اعلان ہوں گا آدم کو کہ آدم نکال آدم کہیں کیسے تو کہا جائیں گا نو سو نینینوے وہ جہنم کی فوج میں جائیں گے جب صحابہ نے یہ سنا کہ نو سو نینینوے جہنم میں جائیں گے تو وہ اس قدر روئے اس قدر روئے کہ بے اختیار صحابہ رو پڑے اور عبداللہ ابن عمر بھی جب یہ آیت پڑھتے تو بے اختیار روتے تھے اس لئے کہ آپ سنو کے زمانے میں انہوں نے دیکھا صحابہ اس پر روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گا اللہ ہو جاؤ نو سو نینینوے جہنمی تو اس قدر روئے کرتے تھے تو یہ بڑی اہم چیزہ یاد رکھے کہ ہم بھی اللہ کا قدر رکھے اور جو ہے قدر رکھے خوف کا معنی ہے کہ ہم نیکی کی طرف بڑے برائے سے عمر رکھے اللہ رب العجت نے سورہ رحمان اس کا معنی کیا ہوا کہ دو جنت کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس در کے وجہ سے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کرا سرکشی کو چھوڑ کر ہدایت کو اختیار کرا دنیا کے پیچھے نہ پڑا رہا اور آخرت کو ہی سوچتا رہا ہر کام میں آخرت کو ترجی دی دنیا کو کبھی ترجی نہیں دی دنیا کو اپنے پر حاوی نہ آنے دیا گناہوں کو حاوی آنے نہ دیا ایسا شخص دنیا میں یہ کر کے جائیں گا ایک جنت نہیں جنتان دو جنت لے جائیں گا ایک گھر نہیں ایک 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 سا جنت میں لائیں گے ہوتا ہے ان دنیا میں گھر گیا دوسرا بناتا ہے کبھی ادھر ہے لیے کبھی ادھر جنت دو جنت میں لائیں گے اس کو جنت کیوں صرف جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا مطلب دنیا کے زندگی بدل گئی نا اس کی اس لئے کیوں سوچ رہا مجھے کھڑا ہونا ہے تب یہ عمل درست کرو کھڑا ہونا ہے یہ عمل درست کھڑا ہونا ہے گناہ چڑھ دو کھڑا ہونا ہے معاملات نبٹالو کھڑا ہونا ہے جس کے واقعہ دیتے جاؤ ان کو کھڑا ہونا ہے نا تو اس کو دو جنتیں ملیں گی یہی معنی ہے نا دو کیوں ملیں گے اس لئے کی اس نے عمل کی ہے تو میں نے اتنا جو خشیت الہی کی بات کی یہ صرف خالی نہیں ہے کہ میں بہت در گیا اللہ سے توبہ کر لیا زندگی چینج ہو اور واقعی میں لگی حقیقت میں یہ اللہ کو چاہنے اور ماننے والا اور اس کے نبی کے طریقے مطابع زندگی ہو گئی گناہوں کو چھوڑ دیا نیکیوں کے اختیار کر لیا فرائض سے عمل شروع ہو گیا سنتوں کے بغر کوئی عمل نہیں کر رہا دنیا اس کے لئے کوئی ترجین لگتی آخرت اس کے لئے سب کچھ ہے ہر چیز میں آخرت کو سوچتا ہے دنیا کی بارے میں نہیں سوچتا ہے بس تو پھر تو وہ کھڑا ہونے سے ڈرہا جنتان دو جنتیں لے جائیں گا تو یہ بڑی اہم چیزیں خشیت الہی اور اللہ رب العزت نے سورہ نازیہ تا آیت نمہ چالیس اور اکتالیس نے فرما رکا یہ آیت نے فرما رکا جوشس اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا آخرت میں کھڑا ہونے کا ڈر مطلب دنیا کی زندگی چینج کر لی وہ عام زندگی نہیں جیا تو جو کھڑا ہونے سے ڈرہ ڈرہ ہوں گا اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکتا رہا ہوں گا دنیا کو اپنے پر حاوی نہ آنے دیا ہوں گا دنیا جب حاوی آتی ہے تو اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے اور خود بخود آدمی دنیا پر رست ہو جاتا ہے دن کو چھوڑ دیتا ہے تو جس پہ دنیا حاوی نہ آئی اس کی نفسی خواہشات اس پر حاوی نہ آئی روکتا رہا اسی کا ٹھکانہ جنت ہونے والا ہے تو یہاں بھی دیکھئے خوف ڈرہ ڈرہ اپنے رب کی دیتا ہے جو شخص وَمَّا مَن خَافَا کہ جو ڈرہ مقام ربی کھڑے ہونے سے اپنے سامنے تو بس اس کا تو ٹھکانہ اور اپنی نفس کی خواہشات دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا بس اس کا ٹھکانہ تو پھر ہو گیا جنت آج دیکھئے ہم کبھی کبر اللہ سے در کا تو بات بات کرتے ہیں لیکن خواہشات ہم پر حاوی آ جاتی ہے دونوں چیزیں ہیں ایک ساتھ آ گیا درابی اور خواہشات کو دبائجتی تو میں کہہ رہا ہوں بار بار ڈرنے کا معنی زندگی چینج کرنا ڈرنے کا معنی نہیں کہ وہی رویش شل رہی ہے آپ کی دھوکہ دیا پھر توبہ پھر اگلا دھوکہ یہ معنی نہیں ہے تو اس نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر ہاوی آ نے دیا ہوا ہوا کہتے خواہشات کو دبا دیا سپریس کر دیا اپنی نفس کو اور نفس کی خصوصیت ہے یاد رکھی کیا ہے اگر اس کو سر چڑھاؤ تو یہ آپ کو غلام منہ لیتی ہے اور اس کو دبا کے رکھو تو یہ غلام من کے رہتی ہے نفس کا عجیب معاملہ اگر آپ اس کو سر چڑھائیں گے جو یہ کہیں گے تو یہ آپ کو اب ہمارے پاس کیا ہے نماز بھی ہوں گی دھوکہ بھی چلیں گا تو اس کا مطلب نماز تو ایک فریضہ ہے دھوکہ اس لیے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو اب تک دبایا نہیں تو جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات کو دبایا مطلب جو ڈرتا ہے وہ خواہشات کو دباتا ہے کنٹرل کردار اپنی خواہشات کو شریعت کے مطابق کر دیتا ہے بس تو پھر اس کا تو معاملہ یہ ہو گیا اور وہ جنت میں جانے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت ساری آیت قرآن کی بہت ساری حدیثیں آتے ہیں میں تو چار حدیثیں خوصی رکھی آج آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آتے ہیں جو اللہ کے ڈر خشیت الہی کے حمد بتاتی ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوب اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور حقیقی معنوں میں ڈرنے والے وہ روایت ہی نہیں وہ ایسا یوں یوں کالپے کرنے والے حقیقی معنوں میں کہ ہماری زندگی اللہ کے ڈر سے تبدیل ہو جائے معاصیت اور گناہ اسے توبہ کر لے فرائض کا احتمام کر لے جو رب چاہتا ہے وہ کرے جو رب نہیں چاہتا ہے اس کو ہم بھی نہ کرے اور جو شریعت کی پسند وہ میری پسند جو شریعت کو نہ پسند وہ میری نہ پسند اور اپنے رب سے اتنا سب کرنے کی بات بھی گلاتے رہے اور روتے رہے چونکہ اس کے آجز بندے گناہ نہیں کر کے بھی روتے تھے آجزی اور خشیت اس کی رکھے اس کا خوف رکھے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ ایسے درنے والوں کی آخرت تو کامیاب ہی ہونے والی ہے یاد رکھئے تو ہمیں چاہئے ہم اپنے اندر حقیقی اللہ کا ڈر خشیتِ الہی خوفِ الہی تخوہِ الہی پیدا کرنے کی کوشش کریں میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق تفرمائے ہم تمام کو حقیقی مانو اپنی خشیت اپنا خوف اپنا ڈر ہمارے دلوں میں دال دیں اور ہماری زندگیوں کے اللہ تو بدل دیں گناہ اور معاصیت سے ہماری افاد فرمائے دنیا کی زندگی بھی ہماری کامیاب کر اور آخرت بھی ہماری کامیاب کر جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین